موسیقی 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 کلر ڈالیں اور آپ لیکویڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن لیکویڈ کلر سے آپ کی ڈو لوس ہو جائے گی باقی آپ دیکھ لینے تو تھوڑا خوشکی یا ڈرائی آٹا اس پر تھوڑا چھڑک دے گا جی تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک سادہ پیڑا لیں گے اور پھر ہم ایک اس کو پھیلا لیں گے جس طرح ہم روٹی بناتے ہیں نا ایسے ہاتھوں میں کر کے اس کو پھیلا لیں گے بیلنس ہے یا جیسے بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں جی یہاں پ ریڈ والا لے رہی ہوں ریڈ والا میں ڈو لے رہی ہوں اس کا ہم بنا لیں گے پیڑا پیڑا اس کے سینٹر میں ہم رکھ دیں گے اور جس طرح آلو کے پراتے بناتے ہیں نا سینٹر میں مسالہ رکھ کے اس طرح ہم اس کو اندر کر کے اوپر سے بند کر دیں گے اس طرح سے جی تو یہ پیڑا میں نے بڑا بنایا تھا اب ہم جو پیڑے بنائیں گے نا وہ چھوٹے بنائیں گے کیونکہ اس طرح جو ہماری ڈونٹس ہوں گی نا وہ بہت بڑی بنیں گی تو اب میں جو آپ کو چھوٹے پیڑے بنا کے دکھاتی ہوں یہ ہم چھوٹا پیڑے لے لیں گے جس طرح وہ پرت والے نہیں بناتے پراتے ہم تو چھوٹے پیڑے لیتے ہیں یہ اس طرح کا پیڑا ہے اور دوسرا پیڑا بھی اتنا ہی لے لیں گے اس کو پھیلا لیں گے پھیلا کے سینٹر میں گرین کلر کر رکھ دیں گے اور اس کو بھی بالکل اسی طرح بند کر دیں گے جس طرح ہم آلو کے پراتے کو سٹفنگ رکھ کے بند کرتے ہیں بالکل ایسے اوپر سے پوٹلی سی بنا کے نا اس ط جی تو ہمارے پیڑے تیار ہو گئے ہیں ہم نے سارے پیڑے ون بائی ون کر کے اس طرح تیار کر لیں گے میں دکھا رہی ہوں کہ میرے ہاتھوں پر کلر سارا لگاوا ہے جی تو ایک پیڑا لے لیں گے ہم گرین یا ریڈ جو بھی ہے وہ لے لیں بس اس کو لمبائی میں تھوڑا بیزوی شکل میں اس کو اس طرح انڈے کی شکل ہوتی ہے اس طرح اس کو لمبائی میں آپ نے پتلا بیل لینا ہے پتلا اس لیے کہ اس کے اندر خمیر ہے تو ویسی جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو ویسی اس نے پھولنا ہے ایسے کر لیں گے پھر حساب سے اتنا زیادہ بڑا بھی نہیں کرنا تقریباً چھے انچ کے قریب یہ اس کی لمبائی ہوگی یا ساتھ چھے ساڑے چھے سے زیادہ نہیں کٹر سے ہم اس پر کٹس لگا لیں گے ایسے کر کے سارے اس کو ہم رول کر لیں گے بلکل جس طرح وہ ہم رنگ سموسا میں رول نہیں کرتے اور پھر دونوں کورنرس کو آپرس میں جوائن کرتے ہیں اس کو میں ہارٹ شیپ میں جوائن کروں گی جس طرح ہارٹ شیپ ہوتی ہے نا اس طرح سے میں اس کو جوائن کروں گی ٹائی کی طرح ایک فلاور کی طرح جس طرح بھی آپ کو اچھا لگتا آپ کر سکتے ہیں مجھے اس طرح اچھا لگ رہا تھا تو میں نے اس طرح کر لیا اب میں نے ریڈ والے لے لی ہے ریڈ والے کو بھی ہم ایسے لمبائی میں بیل لیں گے اور کٹر سے اس کے اوپر نشان لگا کے سیم ویسی ہم کریں گے بس بہت زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے پتلا ہونا چاہیے کیونکہ ویسی ہی وہ رائز ہوگا تو اس طرح کر کے ہم بنا لیں گے اس طرح سارے پیڑے ہم کر کے بنا کے رکھیں گے پھر ون بے ون لو ٹو میڈیم آنچ پر ہم اس کو فرائے کریں گے پہلے سلو آنچ پر اس کو ڈالیں گے ہم تقریباً ایک سے دو منٹ فرائے کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ بعد جب سائیڈ اس کی چینج کریں گے تو ہم تو فلیم تھوڑی ہائی کر دیں گے دیکھیں ہمارا یہ ڈالنٹ بھی تیار ہے اچھا کچھ گرین تھا تو میں نے گرین سارا کلر اس میں گرین کر دیا تھا بچ کیا تھا جو تو اس کو بھی سیم ویسی ہی کر لیں گے آدھا کلو میں میرے پاس تقریباً نو ڈالنٹ بنے تھے تو یہ دیکھیں ہمارا ڈالنٹ تیار ہے یہ دیکھیں سارے میں نے رکھ لی ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی ایک نیو آئیڈیا تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بچوں بڑوں سب کی بہت زیادہ پسند ہے بچوں نے تو میرے تو ایسے کھایا تھا کہ جیسے آپ بس کچھ نہ پوچھیں آج بھی مجھے کہہ رہتا ہے کہ ماما ہمیں دوبارہ فرائی کر کے دیں میں نے کہا بیٹا آپ لوگ کو کیا پتا مجھے تو ریسیپی بنانی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ محنت ہوتی ہے ایک ریسیپی پر اور ڈیلی آپ ریسیپی بنائیں اور ڈیلی اس کی ایڈیٹنگ کر کے پھر اس کو اپلوڈنگ کریں آپ سوچیں کتنی زیادہ محنت ہے تو کائنلی ہماری اس محنت کو سرایا کریں اپریسییشن آپ لوگ کی بہت زیادہ ضروری ہی ہم لوگوں کے لیے جی تو آپ دیکھیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں یہ فرائی ہوئی ہیں ہلکی آج پر تو اس کا کلر بھی دیکھیں ویسے کا ویسا ہے میں نے اس کو بہت زیادہ دارک براؤن نہیں کیا اس کو ہلکی آج پر جب ہم فرائی کریں گے تو ان کا کلر ایسا ہی رہے گا دوسرا بیچ بھی ہم کر لیں گے اور اس طرح تیسرا بھی کر لیں گے سارے ڈونٹ ہم ون بائی ون کر کے فرائی کر لیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہے اور بچوں نے تو ماشاءاللہ سے ایسے کھایا تھا کہ بس کچھ نہ پوچھو امید کرتی ہوں آپ کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تو پلیز اس کو اپریشیئٹ کیا کریں شیئر کر دیا کریں اپنے فیملی اور فرینڈز سونا پانا پرامچ نکیا وڈیاچ جو جو آپ کو اچھے لگتے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ اچھی اچھی ڈشز بنائیں تو پلیز رمضان ہے صدقہ جاری ہے ان تک بھی میری ویڈیوز پہنچائیں اور دیکھیں لاس میں پھر میں نے اس پہ شوگر سپرنکل کی تھی اور میں نے اس طرح اس کو کسی بھی پلیٹر میں آپ اس کو اچھی سی پریزنٹیشن کر سکتے ہیں اس کی اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں تاکہ دیکھنے میں چیز اور زیادہ اچھی لگے امید کرتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں اور اگر میرے چینل پر نئے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ